صلواللحبیب صلواللہ علیہ وسلم دکاندار کی ہوتی ہے کاروبار کرنے والے کی ہوتی ہے اب یہ دن رات خون پسینہ ایک کر کے کمانے والا ملازم کیا یہ نہیں جانتا کہ میں نے اپنی آمدنی کو کہاں کا ناجائز اور حرام کر دیا پھر یہ ملازم اپنی اگر ڈیوٹی کا پوسٹ مارٹم کرے کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا سپروائزر کو پانچ منٹ میں آرہا ہوں پانچ منٹ میں آرہا ہوں دیکھایا پانچ منٹ کے لیے وہ اس کی پانچ منٹ ہونے کا نام نہیں لے دی کینٹین گیا پانچ منٹ کا بول کر وہاں کھنٹوں بیٹھ کر وہاں مطلب کہ گپے مار ہے سپروائزر سے اس کی ترقیب ہے مینیجر سے اس کی ترقیب ہے وہ بھی ملازم یہ بھی ملازم سب مل جھول کر سیٹ کا کنڈا نکال دیتے ہیں آفیس کے اندر فیکٹری کے اندر بڑے داروں میں جہاں دو سو تین سو چار سو پچاس سو ملازم ہوتے ہیں وہاں پر بعض اوقات سپروائزر رکھے جاتے ہیں ہماری ایک اسطلاح ہے ایڈمنسٹریشن ڈیپارپنٹ ہوتا ہے ایڈمن ڈیپارپنٹ اب ایڈمن کا کام کیا ایڈمن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سیٹ کی امام پر تمام عملے کو وقت کا پابند بنا ہے اور کام کا پابند بنا ہے ان کی کارکردگی کو بہتر بنا ہے یہ بھی ملازم ہے تفسیب کی بات یہ ہے کہ یہ ملازم سیٹ کا ہے اور کام ملازموں کے لئے کر رہا ہوتا ہے دوسری کر لیتا ہے ساتھ خانہ پینا چائے وغیرہ سگریٹ کے سٹھے پان گھٹکے یہ ساری ترقیب ان کے بنتی ہیں جا جا کر یہ بیٹھا رہتا ہے سیٹ صاحب پوچھتے کیا ہوا باشا سلامہ سب سلامہ یہ سارے کام کیا ہماری فیکٹریوں میں ہماری انڈسٹریوں میں ہماری آفیسز کے اندر خواہ وہ سرکاری ہوں غیر سرکاری ہوں یا ماز اللہ وفق کے ادارے ہوں اس میں کیا یہ بدھیانت قسم کے لوگ نہیں ہوتے بولے کون جبکہ حدیث پرک میں واضح آتا ہے حق بات کہو اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف مت رکھو کون حق بات کرے کون کہے کہ نہیں آپ غلط کر رہے پرچیزر جھوٹ بولتا ہے بیمانی کر کے جھوٹی رسیدہ بنا کر سیٹ کو دھوکہ دیتا ہے سیلزمن بیمانی کر کے جھوٹی رسیدہ بنا کر سیٹ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اس کا ساتھ وہ دے رہا ہوتا ہے یہ دکاندار سے پرچیزنگ کی ہے وہ بھی پوچھتا ہے کتنی کی رسید بناو پوچھتا ہے نہیں پوچھتا ارے خدا کے بندے تو یہ اللہ کا خوف نہیں ہے تو اس کو پوچھتا ہے کتنے کی رسید بناو پیٹرول پمپے کھڑا پیٹرول بھرنے والا کتنے کی رسید بناو پیٹرول پمپے جاؤ تو بد دیانتی آفیشس میں جاؤ تو بد دیانتی پرائیوٹ سیکٹر میں جاؤ تو بد دیانتی جہاں بھی جائے بد دیانتی بد دیانتی بد دیانتی بد دیانتی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ آخر کیا ہوگا وجہ آمدنی بڑھانی ہے کم آمدنی میں گزارا نہیں ہوتا کنات کنات جانتے ہیں زہد زہد کا پتہ نہیں ورہ یہ نامی پہلی بار زنائے حرام کھانے کی عادت کیوں پڑ گئی ہے آخر کیا ایسی ہمیں مطلب کے بیماری لگ گئی ہے کہ جب تک کہ موں میں حرام نہیں جاتا ایسا لگتا کہ جیسے کہ ہمیں کوئی لذت نصیب نہیں ہوئی ایسی کیا نفس کی شرارت کہ ہم دھوکے میں آ چکے ہیں پری پلین نکلتا ہے صبح کے ایک نوکر ایک ملازم کہ آج مجھے اتنی روپے کی رشوت کا کام کرنا ہی کرنا ہے رشوت کی پلیننگ ہے انٹریس سوت کی پلیننگ ہے اور بعض تو ایسے ملازم ہیں اور ایسے اداروں میں کام کرتے ہیں کہ اگر جا یہ لاکھ اپنے آپ کو دھوکہ دیں قوم کو دھوکہ دیں مولانا کو دھوکہ دیں کہ جناب بتائیے کہ یہ جائز ہے یا ناجز اس کا پتہ ہوتا ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں یہ جھوٹ ہے فرہب ہے بددیانتی ہے سودے رشوت ہے جانتا ہے یہ اس کے باوجود بھی اس ادارے میں یہ پڑا ہوا کام کرے گا نوکری کرے گا اس کے الٹی سیردی ناجائز بروکری اور دھلالیوں میں ہاتھ ڈالے گا اپنی عام دنی کو ناجائز کرے گا جانتا ہے پھر بھی چھوڑنے کا نام نہیں لیتا ناجہ نے کیا ایسی عادت خراب ہو گئی ہے لاکھ سمجھاؤ شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اچھا بیوی بچوں کو بھی عقل نہیں ہے یہ گھر کے برو کو سمجھاتا ہے کہ آپ کس کام میں پڑ گئے ہمیں حرام کیوں کھلا رہے ہو ہمیں ناجائز کیوں کھلا رہے ہو ماں باپ تک نہیں پوچھتے کہ بیٹا چار دیر میں نے تو بے روزگار تھا اب یہ ہزاروں کی نوٹیں تیرے ہاتھ میں کہاں سے آگئیں ارے کون نہیں جانتا کہ جھوٹ غلط ہو رہا ہے کون نہیں جانتا کہ رشوت غلط ہے کون نہیں جانتا کہ سود غلط ہے کون نہیں جانتا کہ یہ بدھیانتی کر رہا ہوں میں ڈنڈی مارا رہا ہوں ڈنڈی اوپر ریک کر غلط بل بنا رہا ہوں کون نہیں جانتا سچ بتائیں کون نہیں جانتا میں اپنے سیڈ کو دھوکہ دے رہا ہوں کون نہیں جانتا میں سیڈ کو دھوکہ دے رہا ہوں سیڈ تو میں سچ سمجھ رہا ہے تم جو جانتے ہو نگا تم ایک نمبر کے جھوٹے ہو جھوٹے بس پیسہ چاہیے بس پیسہ چاہیے ایک ہی دھون ہے پہ پیسے والا بن جاؤں جیب نوٹ ہے چہرے پہ مسکرات ہے جیب نوٹ نہیں نہ خوشی ہے نہ کوئی امن ہے نہ پیار ہے نہ محبت ہے ہماری مسکرات ہے نوٹوں کی محتاج ہو گئی ہمارا سکن نوٹوں کے محتاج ہو گئی ہمارا سکچین نوٹوں کا محتاج ہو گئی ہے نوٹ چاہیے نوٹ جیب نوٹ ہو تو بس موج لگی ہوئی ہے جیب نوٹ نہیں ٹینشن ہو جائے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ کے حضور گر گرا کر دعا کرتے اور بارگاہ رسال میں استغاف سے کرتے آپ نے شیر نے سنا تیرے گم میں کاش اتار باپا نے یہ لکھا ہے رہے ہر گھری گریفتان گم مال سے بچانا مدنی مدینے والا گم مال سے بچنے کی تمنعیں اللہ کے نیک بندے کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ روزگار نہیں کمانا بلکل کمانا ہے آخر ہمیں حرام مو لگانے کا کس نے کہہ دیا جھوٹ فریب و دھوکے کو مو لگانے کس نے کہہ دیا کل بروز قیامت اللہ کے حضور حاضر ہوئے ہم کیا جواب دیں گے ایک ایک پائی کا کبھی سوچا ہے ہم نے کیا یہی رہنا ہے مرنا نہیں ہے ستھرے اور سچے بن جائیں ہم بس سیدھی سیدھی بات سچی سچی بات کر دیں بھئی یہ ہے سید صاحب بولے جھوٹ بولنا میں جھوٹ بولوں گا نہیں میں کہہ رہا ہوں نا تم کو تو کوئی خدا نے منع کیا ہے تو تمہاری مانو کہ رب کی مانو تمہاری مانو کہ میرے رسول کی مانو تمہاری کمپنی کی بک کی مانو کہ میں اپنے رب کے کلام کو مانو ایمان میں اللہ پر اس کے رسول پر اس کی کتاب پھلایا ہوں میں تو اس میں لکھی گئی باتوں پر یقین کروں گا جو قرآن میں لکھی گئی یہ بات منع کیا جن کاموں سے مجھے میرے رب نے منع کیا مجھے جس کاموں سے میرے نبی نے منع کیا مجھے جس کام سے میں نے رب کی کتاب نے میں وہ کام کیسے کروں بھائی تم بھی بتاؤ کیسے کروں تو مجھے مجبور کرتے ہو تم بھی باز آجاؤ میں بھی باز آیا ہم کب اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول کی اطاعت پر اپنے سر کو مکمل جھکائیں گے پیسو کیوں کر رہے گئے ترقی کیوں کر رہے گئے ہم کو ترقی ملی کہاں ہمیں تو زوان لگ گیا ہے بتاؤنا مسلمانوں تمہیں زوان لگا یا نہیں لگا کیوں لگا یہ زوان کیوں لگا تمہاری تعداد پہلے سے بڑھ رہی ہے مگر تمہارا زوان بھی کیوں بڑھ رہا ہے سوچا کبھی درس قرآن کر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمان آنا زمان انہیں دکھایا ہوتا ارے انگلیش کی چار کتابیں پڑھ کر ہم سمجھ ہم ترقی کریں گے مغربی تحصیب کو اختیار کریں ہم سمجھ ہم ترقی کریں گے نہیں نیور پوسیبل نہیں ہے نہیں ہے پوسیبل ارے ترقی کرنی ہے تو قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اوپر چڑھتے چلے جاؤ گے لوگوں کی نظریں تمہیں دیکھ دے کے خیرہ ہو جائیں گی لیکن اس دنیا کی محبت کا اس مال کی محبت کا کیا کیجئے اللہ کے بندے جس جس کا معاہدہ کیا کیا کسی مفتی سے پوچھا کہ مجھے یہ کام کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے یا نہیں دی بونس خیال میں آیا انکریمنٹ خیال آیا دیگر الانسر کا خیال آیا سارے خیال آ گئے خیال نہ آیا تو صرف یہ نہ آیا اس کام کے کرنے کی مجھے میرے رب نے اجازت دی ہے یا نہیں دی تمہیں تمہارا رب یاد نہ آیا تمہیں تمہارے نبی کا فرمان یاد نہ آیا تمہیں قرآن کا کوئی حکم یاد نہ آیا پوچھو علم والوں سے اگر نہیں جانتے آپ اپنے جوب اور اپنے نقری کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ آپ کے اندر مہارت بس اتنا جانتے ہیں مگر یہ جوب فی نفسی ہی جائز ہے یا ناجائز یہ معاہدہ فی نفسی ہی جائز ہے یا ناجائز کبھی یہ پوچھنے کی کوشش کی نہیں کرتے یقین مانی نہیں کرتے آپ سائن کرنے نیچے پڑھو تو صحیح کہ جائز پر سائن کیے کہ ناجائز پر سائن کیے آپ بولو کہ پڑھ تو لیا آپ پڑھ لیا آپ کو آتا ہے کہ یہ جائز تھا کہ ناجائز تھا بولو کہ نہیں آتا کیوں نہیں آتا یا کیوں نہیں آتا سوال ہے کیوں نہیں آتا آپ کو بھائی آپ کو فام پڑھنے آگئے ہیں یہ انگلیش میں لکھا ہوا ہے اے بی سی ڈی سب پڑھنے آگئے ہیں آپ کو یہ کیوں نہیں آیا مدنی سوچ نہیں ہے خدارہ اپنے زندگی کے تمام عاملات شریعت کی روح سے ڈھالنے کی کوشش کیجئے شریعت کیا کہتا ہے اسلام کیا کہتا ہے دین کیا کہتا ہے ملازم اگر ڈیوٹی پر آنے کے معاملے میں عرض سے ہٹ کر قصدن تاخر کرے گا یا جلدی چلا جائے گا یا چھٹیاں کرے گا تو اس نے معاہدے کی قلاف ورزی کا گناہ تو کیا ہی اور ان صورتوں میں پوری تنخواہ لے گا تو مزید گناہ گار و عذاب نار کا حق دار ہوگا ملازم کو چاہیے کہ دورانے ڈیوٹی چاک و چوبند رہے سستی پیدا کرنے والے اسباب سے بچے مثلا رات دیر سے سونے کے سبب بلکہ نفلی روزے رکھنے کے باعث اگر کام میں کوتائی ہو جاتی ہے تو ان افعال سے باز رہے کہ قصدن کام میں سستی کرنے والا اگر جو کٹوٹی کروا دے مگر اب بھی ایک طرح سے گناہ گار ہے کیونکہ اس نے کام کرنے کا معاہدہ کیا ہوا ہے اور اس معاہدے کی روح سے کم کا معتدیل یعنی درمیانہ انداز میں اس کو کام کرنا ضروری ہے اگر مزدوری میں سستی کے ساتھ کام کرتا ہے گناہ گار ہے ظاہر ملازم کی بیجا سستیوں اور چھٹیوں سے سیٹ کے کام کا نقصان ہوتا ہے بارحال کوئی پوچھنے والا ہو یا نہ ہو سستی کے باعث کام میں جتنی کمی ہوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے تنخواہ میں اتنی کٹوٹی کروائے توبہ بھی کرے اور جس سے اجارہ کیا ہے اس سے معافی بھی مانگے ہاں اگر نیجی ادارہ ہے اور سیٹ کٹوٹی کی رقم بھی معاف کر دے تو انشاءاللہ عز و جل خلاصی ہو جائے گی ہر ملازم اپنے روزانہ کے کام کا احتیساب کرے کہ آڈیٹی کے عقاد میں غیر ضروری باتوں یا بیجا کاموں وغیرہ میں کتنا وقت خرج ہوا آنے میں کتنی تاخیر ہوئی وغیرہ نیز غیر واجبی چھٹیوں کا شمار کر کے خود ہی حساب لگا کر ہر ماہ تنخاہ میں کٹوٹی کروالے مراقب یعنی سپروائزر یا مقررہ ذمہ دار تمام مزدوروں کی حسب استطاعت نگرانی کرے وقت اور کام میں کوتاہی اور سستیاں کرنے والوں کی مکمل کارکردے کی رپورٹ کمپنی ادارے کے متعالی کا افسر تک پہنچائے سپروائزر اگر جان بجھ کر پردہ ڈالے گا تو خائن و گناہگار اور عذاب نار کا حق دار ہوگا میرا اپنا ناکز ذہن ہے یہ ٹپکار ٹھیک ہو جائے نا یقین مانو جو سپروائزر ٹپکار نا میں اس سے ڈائریک ہوں جو ایڈمین ہے ایڈنسٹریشن سبھالتا ہے یقین مانو میرا اپنا نکتہ نظر ہے یہ صحیح ہو جائے نا مدینہ مدینہ ہو جائے گا